موسیقی موسیقی بلکہ ان تصاویر اور ویڈیوز کو بلیک مارکٹ میں واش ٹائم کے طور پر بیچ کر لاکھوں اور کروڑ روپے کما لیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے موشے میں چائلڈ ٹریفیکنگ اور چائلڈ بیگنگ کی ایشیوز بھی بہت عام ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف چائلڈ پورنگرافی یعنی بچوں کی فاشنہاگاری کے مضمون کو دیکھتے ہیں and for this we are having today once again مسٹر ادنان احمد جان تو وقت ضائع کیے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کے ساتھ اسلام علیکم ادنان صاحب and welcome to my facebook page and youtube channel علیکم السلام بہت شکریہ ابیو خان صاحب اچھا ادنان صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائے کہ چائلڈ پورنگرافی یعنی بچوں کی فاشنہگاری سے کیا مراد ہے دیکھیں جسے آپ نے بتایا بچے ولنربل ہوتے ہیں بچے معصوم ہوتے ہیں یک بنا سے پاک ہوتے ہیں ان کا ذہنی پختگی نہیں ہوتی یہ ولنربل ہوتے ہیں ان کو بہت easily ڈی ٹریک کیا جا سکتا ہے تو معاشرے میں سے لوگ موجود ہوتے ہیں درندہ صفت لوگ موجود ہوتے ہیں جن جو ان کو اپنا شکار بناتے ہیں اور وہ لوگ بیسیکلی ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں چائلڈ پورنگرافی سے مراد ہر وہ عمل ہے جس میں آپ وہ ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کیمرے کا کمپیوٹر کا موبائل کا ان کی کچھ اس طرح کی امیجز بنائیں کچھ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں جو کہ ادروائز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے اور وہ آپسین ہوتے ہیں یہ چائلڈ پورنگرافی کی تحریف کہلاتی ہے اچھا ادنان صاحب پاکستان میں تو ویسے بھی ہر طرح کی پورنگرافی یعنی فہشنگاری کی ممانعات ہیں لیکن چائلڈ پورنگرافی یعنی بچوں کی فہشنگاری کو بطور ایک الگ مضمون یا سپیشلائز مضمون کیوں لیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں بچے پول ہوتے ہیں بچے معصوم ہوتے ہیں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر ایک گروپ کو ہر ایک ریلیجن کو ہر ایک ریس کو ہر ایک ایج گروپ کو جنڈر کو پروٹیکٹ کرے اس لیے بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں پول ہوتے ہیں وہ ایزیلی ان کو ڈیٹیک کیا جا سکتا ہے اس کو ریاست نے ایک الگ سبجٹ کی طرف لیا ہوا ہے اور اس کے لیے الگ قوانین بنائے گئے ہیں اسے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کو الگ سبجٹ کے طور پر لیا جاتا ہے اس حوالے سے یونیٹیڈ نیشنز کا کنونشن ہے وہ یونیٹیڈ نیشن کنونشن آن رائٹس آف چیلڈرن کہلاتا ہے نینٹی نینٹی کا اور پاکستان نے بقاعدہ اس کو ریٹی فائی کیا ہوا ہے تو بچوں کے تحفظ کے قوانین بنانا ہماری ذمہ داری ہے لہذا پاکستان نے یہ قوانین بنائے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اس لیے ایک الگ سبجٹ کے طور پر لیا جاتا ہے تاکہ اس کی لیے حکومت مناسب وسائل فراہم کرے اور اس ایشو کو ہینڈل کیا جا سکے جی بالکل ایسے لیے سپیشل لاس کونسی ہے اور جنرل لاس کونسی ہے دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ یو ان سی آر سی کے تحت چونکہ ہم نے اس کو ریٹی فائی کیا ہوا ہے اور ہم نے قوانین بنائنے تھے وہ الحمدللہ ہم بنا چکے ہیں اس میں سائبر کرائم کا قانون ہے پی کا دو ہزار سولہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایک دو ہزار سولہ اس کا سیکشن نائنٹین اے جو کہ سپیسیفکلی چائرڈ پرنگرافی کو ایڈریس کرتا ہے اور چائرڈ پرنگرافی کیا ہے اور اس کے کرنے والے کے لیے اس میں بقاعدہ سزا تجویز کی گئی ہے یہ ایک سپیشل لا ہے ہمارے ملکہ جو موجود ہے اس کے علاوہ جنرل لا میں بھی یہ کور ہے جنرل قوانین بھی ہے جس کو ہم پاکستان پینر کورڈ کہتے ہیں اس کے بھی مختلف سیکشن ہیں لائک اس میں سیکشن ٹو نائنٹی ٹو ہے جو کہ چائرڈ پرنگرافی کو ایڈریس کرتا ہے اس میں سزا دی گئی ہے دو سال سے لے کے دو سال سے کم سزا نہیں ہوگی اگر کوئی بھی بندہ کنوکٹ ہوگا چائرڈ پرنگرافی کا اس کو منیموم ٹو یئرز امپریزمنٹ دی جائے گی جو کہ سیون یئرز تک ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کو جرمانہ بھی کیا جائے گا جو کہ دو لاکھ سے کم نہیں ہوگا اور سات لاکھ تک یہ جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور سیکشن ہے یہ کریمینل لا امینڈمنٹ ایکٹ باقاعدہ لائے گیا ہماری جنرل لا میں امینڈمنٹ کی گئی دوہزار پندرہ کا کریمینل لا امینڈمنٹ ایک کہلاتا ہے وہ پی سی میں یہ ترامیم کی گئی اس کی سیکشن ہے جو کہ سیکشن تری سیونٹی سیون اے ہے اس میں چائرڈ پرنگرافی کو باقاعدہ ڈیفائن کیا گیا ہے مطلب کسی چائرڈ کو جو کہ اس کی تصاویر بناتے ہیں اس کو اس کی ویجولز بناتے ہیں آپ اور اس کو آپ شیئر کرتے ہیں اس بچے کی آپ ایڈنٹیٹی کو ڈسکلوز کرتے ہیں تو آپ چائرڈ پرنگرافی کے مرتقب ہوتے ہیں اور آپ پہ یہ سیکشن جو ہے یہ لاغو ہو جاتا ہے اس میں تری سیونٹی سیون بی میں اس کی پنشمنٹ دی گئی ہے پنشمنٹ اس کی جو ہے وہ اپ ٹو سیون یارز اس کی پنشمنٹ ہے اور پانچ لاکھ تک روپے تک اس کی جرمانے کی سزا ہے تو یہ کافی سخت قوانین ہے جو ہمارے ملک میں اس کے لیے بنایا گئے ہیں اس کے علاوہ ایک ایڈیشن ایک اور بھی سیکشن ہے تری تری ٹوئنٹی تری ٹوئنٹی ایٹ کا پی پی سی کا جو کہ چائرڈ کروئلٹی کو ایڈریس کرتا ہے تو یہ بھی آپ کو چونکہ چائرڈ پورنوگرافی سے تھوڑا سا الگ ہے لیکن یہ ریلیونس رکھتا ہے تو میں بھی ناظرین کو ویورز کو اس کی آگئی دینا چاہوں گا تری ٹوئنٹی ایٹ میں چائرڈ کروئلٹی کو ڈیفائن کیا گیا ہے چائرڈ کروئلٹی یہ کہ آپ کسی بھی مائنر کو آپ فیزیکلی اسالٹ کرتے ہیں اس کو فیزیکل ٹورچر دیتے ہیں یا منٹلی کرتے ہیں تو آپ چائرڈ پورنوگرافی کے مرتقب ہوتے ہیں اور اس کے لیے بقاعدہ سزا تجویز کی گئی ہے جو کہ سات سال تک اس کی سزا ہو سکتی ہے اور سات لاکھ روپے تک اس کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ اہم قوانین ہے اور بہت بہترین قوانین ہیں جو ہمارے ملک میں ہیں لیکن آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ سہلا علم ہیں اچھا ایک اور بھی تاظیرات پاکستان کی ایک سیکشن ہے ان نیچرل لسٹ یا مطلب وضع خلاف فطری کا قانون جو ہم کہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی توڑا سا بتایا کہ اگر کوئی شخص بچوں کا جنس ہی استحصال کرتا ہے تو اس کے بارے میں پھر کیا اس میں چائرڈ بھی ہے اس پہ سپیشل فوکس ہے اور چائرڈ کے علاوہ بھی کوئی بھی آپ سیکشل انٹر کورس کرتے ہیں وہ چاہے میل کے ساتھ ہے فیمل کے ساتھ ہے یا ایون اینی مل کے ساتھ ہے تو آپ سیکشن تری سیونٹی سیون کے مرتقب ہوتے ہیں اور اس میں پنشمنٹ ہے وہ اپٹو فورٹین یرز اس کی پنشمنٹ دی گئی ہے اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وضع خلافی فطری انگلیش میں کہتے ہیں ان نیچرل انٹر کورس ٹھیک 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 اچھا ادنان صاحب بچوں کی تحفظ کی لیے پاکستان میں کون کون سے ادارے کام کر رہے ہیں دیکھیں جنرلی چائل کی پروٹیکشن کے لیے تو ہمارے ملک میں ہر ایک صوبے میں پروینشل لیول پر چائل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہیں وہ چائل کی پروٹیکشن کے لیے شکر دی ہم چونکہ کریمینل اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں تو کریمینل اسپیکٹ جو ہے ایف ایی کے ساتھ ہے پیکا کی اینڈر جس طرح ہم نے بتایا سیکشن نائنٹین اے آف دی پیکا اس میں چائل پورنوگرافی کا کوئی مرتب بھوتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے چاہ اس میں پی ٹی اے کا بھی رول ہے پاکستان ٹیلی کیمینکیشن آثارٹی کا کہ اس کو کمپلینٹ کی جا سکتی ہے اگر کسی بچے کا کوئی ایکس مواد اس طرح شیئر ہو ہوا ہے تو اس کو ریپورٹ کر کے وہ ہٹایا جا سکتا ہے اور ہمارے ملک میں جتنے بھی اور یہ سپیشل لا ہے اس کے لئے ایف ای اس کے علاوہ پروینشل پولیس جو ہیں جو جنرل لا کے سیکشن ہم نے بیان کی ہے اور تری ٹوئنٹی ایٹ اور سیونٹی سیون ای سیونٹی سیون بی اس کی انفورسمنٹ جو ہے وہ لوکل پولیس کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور اگر کوئی اس کا وکٹم ہے تو آپ جا سکتے ہیں آپ پولیس کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں آپ ایف ای ای کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں اگر صرف مواد کے اٹھانے تک کی بات ہے تو وہ بقیدہ پی ٹی ای کو اپروچ کر سکتے ہیں اور وہ کسی بھی ایویلیبل ویب سائٹ پہ اس طرح کے مواد کو ریموف کروا دے گا تو اگر کوئی شخص ای ای کو اپروچ کرتا ہے تو ای ای چائل پرنگروپی کے کیسز کو کس طرح ہنڈل کرتی ہے اس کی بارے میں بھی مختصر بتائے دیکھیں الحمدللہ ای ای ایک بہت ہی پروفیشنل ادارہ ہے ہماری بہت پروفیشنل ٹیم ہے اس میں انویسٹیگیٹرز کی بھی اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے بہت ہی پروفیشنل الحمدللہ دی آئی لی کویلی فائید ان دی کمپیوٹر سائنسز ان دی کمپیوٹر فورین سکس ڈیٹا بیسز تو ان کو ٹریس کیا جاتا ہے بقاعدہ ڈیجیٹری ٹریس کیا جاتا ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کیا جاتا ہے اور کمپیوٹر آپ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں آپ ویب سائٹ کے ترو بھی ایکسس کر سکتے ہیں فائی کو آپ خود جا کے بھی ایکسس کر سکتے ہیں اچھا چونکہ چائرڈ پرنوگرافی میں ویٹم جو ہے وہ مائنر ہوتا ہے تو اس کا کوئی بھی گارڈین جا سکتا ہے اور ان بہاپ آف چائرڈ وہ کمپلینٹ جمع کر سکتا ہے فر یہ کے ساتھ تو الحمدللہ ہم نے بہت سارے ایسے کیسس کیے ہیں ان کو بہت سنسیٹیبلی اور پروفیشنل انداز میں ہم نے ہنڈل کیا ہے اور ان کی عزت نفس اس فیملی کی عزت نفس اس بچے کی عزت نفس اس کو ملہوز خاطر رکھا ہے اور اس کو ہتھل وسا ہم نے پرائیویسی فرام کی ہے لیکن عام طور پر میں خود جاپان گیا تھا تو جاپان میں میں سکول کے ایک بچے کے ساتھ تصویر بنا رہا تھا تو وہاں کا جو سٹاف تھا انہوں نے پھر مجھے سمجھا کہ بچوں کے ساتھ تصویر نہیں لینا ہے کیونکہ وہاں پر پورا جو معاشرہ ہے وہ بچوں کے حقوق کے متعلق بہت زیادہ سنسٹیز ہے جبکہ ہمارے جو والدین ہیں یا ہمارا معاشرہ ہے وہ بچوں کی موضوع کی حساسیت کے برے میں بہت کم جانتے ہیں تو آپ کے خیال میں عوامی آگاہی کے سلسلے میں معاشرے میں یہ آگاہی پیلانے کیلئے بچے مطلب حساس ہوتے ہیں تو افیہ کیا اگدمات اٹھا رہی ہے دیکھیں آپ نے جاپان کی مثال دی وہ یقینہ نیک اچھا معاشرہ ہے لیکن الحمدللہ ہمارا اسلامی معاشرہ اور ہمارا پاکستان کا معاشرہ وہ جاپان سے کسی قدر کم نہیں ہے لیکن جیسے میں نے بتایا کہ کچھ ذہنی مریض ہوتے ہیں جو کہ ان بچوں کو اپنا شکار بناتے ہیں اس کی وجہ سے ہم سارے معاشرے کو سارے اپنے ریلیجن کو ہم مورد الزام نیک ڈیر آ سکتے بارحال جو لوگ کرتے ہیں ان کو الحمدللہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے ان کو سزائے دی جاتی ہیں جہا تک ایف آئی اے کا تعلق ہے تو ہم جاتے ہیں ہم نے ایڈوکیشنل انسٹیوٹس میں آگاہی کے سمینار کروائے ہیں اس طرح کے ہم نے کیسز کی ہے ہمیں بقاعدہ ہائی کورٹ کی طرف سے انسٹرکشن آئی ہیں کہ آپ اس چیز کو ٹیک اپ کریں اور آپ آگاہی پہ لائیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ جرم ہے اور پھر لوگوں کو یہ آگاہی نہیں ہے کہ اس کو کہاں پہ ریپورٹ کرنا ہے اور اس کی کون لے سکتا ہے اور کس طرح سے یہ ڈگ آؤٹ ہو سکتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں تو یہ قانون کے گرف میں آ سکتے ہیں الحمدللہ we have been doing seminars and educational institutes at working places اور اس سے کافی آگاہی خرام ہو سوشل میڈیا اور من سٹریم میڈیا کو بھی اس سلسلے میں یوٹلائز کرنی کی بہت زیادہ ضرورت ہے بلکل الحمدللہ اس طرح ہے ویب سائٹس پہ بھی اس کی آئرنس آتی ہے ہماری فائی کی ویب سائٹ پہ بھی آتی ہے اس کے لیے ہم نے ایک سپیشل آئی ہیلپ لائن بھی بنائی ہے جس پہ آپ کوئی بھی سائبر کرائم انکلوڈنگ دی چائل پورنگ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں آپ فائی کی ویب سائٹ کو www.fi a.gov .pk ویزیٹ کریں آپ کو یہ تمام انفرمیشن وہاں سے مل سکتی ہے سائبر کرائم کے لیے ایک سپیشل آئیز الگ سے ہماری ویب سائٹ ہے www.nr3c digit 3.gov .pk 3c means cyber crime center تو وہ 3c nr3c .com .pk اس پہ آپ جا کے آپ کسی بھی سائبر crime کو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں اچھا مطلب بچوں کے تحفظ کے سلسلے میں آپ والدین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہے کہ والدین اپنے بچوں کو کس طرح ان جرائم کے خلاف educate کرے اور کس طرح ان کو protect کرے تو والدین کیلئے کوئی نصیت دیکھیں ایک انگریزی کا محورہ ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ don't create space between you and your child the evil is gonna fill it آپ اپنے اور اپنے بچے کے درمیان space create نہ کریں فاصلہ نہ بنائیں ہمارا چونکہ conservative معاشرہ ہے تو اکثر والدین بچوں کے ساتھ ایک فاصلے پہ ہوتے ہیں آپ یہ فاصلہ نہ create کریں نہ چھوڑیں اگر آپ اس فاصلے کو چھوڑیں گے تو اس میں شیطان گسے گا تو شیطان یہی جو ذہنی مریض ہے یہی لوگ یہ غلط لوگ یہ آکے اس پیس کو fill کریں گے آپ کے بچے کو آپ کے کنٹرول سے لے لیں گے وہ غلط صحبت میں جا سکتا ہے غلط کمپنی میں جا سکتا ہے غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ دوست بنیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں ان کے دلوں سے خوف کو نکال دیں کہ وہ ہر ایک چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ان کے سینسٹیو پلیسز کون سے ہیں باڈی کے کون کون سی جگہ ان کی ہے جن کو کسی نے ٹچ نہیں کرنا اور اگر وہاں پہ کوئی ٹچ کرے تو وہ وہاں پہ شاوٹ کرے یا وہاں پہ اس کا ٹیچر ہے کوئی بڑا ہے کوئی ریلیٹیو ہے والدین ہے بڑا بائی ہے اس کو فوراں کہے کہ میسٹر سوائن سو ہے تیچ می آن دیس پیسیفک پلیس آف مائی پارڈی تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں اور ان کو یہ آگاہی دیں پلیس اپنے بچوں کو نہ ڈرائیں اپنے بچوں کے ساتھ دوست بنیں فاصلہ نہ کریں شیطان کو اس فاصلے میں گسنے کی جگہ نہ فرام کریں ان کو بیٹ ٹیچ اور گوڈ ٹیچ کے بارے میں بتائیں ٹی ٹی اچھا مطلب ولدین کا ادا کر سکتا ہے معاشرے کیلئے آپ کا کیا پیغام ہے دیکھیں معاشرہ فرد سے ہی بنتا ہے ہم مل کے ہی سوسائٹی بناتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے سوسائٹی میں یہ چیز ناقابل قبول ہے اس طرح ہم نے کہا ہم نے اپنے گر کے لیول پر اس کو ٹیک اپ کرنا ہے یہی بچے جا کہ سکول میں مدارس میں مساجز میں یونیورسٹی میں اس چیز کو اپنے کلیکز کے ساتھ شیئر کریں گے ہماری سوسائٹی میں ویسے بھی یہ مزید ہم یہ کر سکتے ہیں ان کا ہم سوشل بائی کارٹ کر سکتے ہیں ان کے ہم تصاویر جو ہیں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پہ لا سکتے ہیں تاکہ ان کی مزید بن نامی ہو اور اس کے لئے کوئی سپیس جو ہے وہ باقی نہ رہے سوسائٹی میں اس کے علاوہ سوسائٹی میں مختلف ادارے ہوتے ہیں مثلا فیملی انسٹیٹوشن ایجوکیشنل انسٹیٹوشن یا ریلیجس انسٹیٹوشن یا باقی جو ادارے تو وہ بھی ان معاملات میں عوامی اداری میں اپنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ صرف ایک کی ذمہ داری نہیں ہے فیملی انسٹیٹوشن وہ سب سے پہلا اور پرائمری انسٹیٹوشن وہاں سے شروع ہوگا باقی مسجد نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے مدرسے نے بھی کرنا ہے سکول کالج اور یونیورسٹی نے بھی کرنا ہے سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم اس جرم کو اس کی بہکونی کریں گے اور اس جرم کو اپنے معاشرے سے مکمل ختم کریں اچھا ایک ایک مجھ سے رہ گیا یہ مجھے پہلے کرنا چاہیئے تا لیکن آخر میں کرتا ہوں کہ چائلڈ پورنگرافی یا مطلب بچوں کو جنسی ترکر ارساء کرنے یا چائلڈ ابیوز کے خلاف ہماری انٹرنیشنل اوبلیگیشن کیا ہے انٹرنیشنل اوبلیگیشن عبیب صاحب میں نے آپ کو بتائی کہ ہم یونیٹیڈ نیشن کا کنونشن ہے نینٹی نینٹی کا یونیٹی نیشن کنونشن آف رائٹس آف چیڑڈ ہم نے اس کو بقیدہ ریکٹی فائی کیا ہوا ہم اس کے ممبر ہیں اور ہماری اوبلیگیشن ہے کہ ہم قوانین بنائے اور اس چیز کو ایڈریس کریں اچھے یہ الحمدلللہ میں کہ ہمارا معاشرہ پھر بھی محفوظ معاشرہ ہے اور اس کڑا ہو کے اس نے اپنے ملک بچوں سے معافی مانگی کہ سوری وی آر فیل تو پروٹیکٹ یو تو ان کو تو چونکہ وہ ڈیویلپ کنٹریز ہیں ہم انڈر ڈیویلپ ہیں ڈیویلپ کنٹریز ہیں تو ہمیں تو ٹارگٹ کیا جاتا ہے لیکن پرام منسٹر نے خود یہ ذمہداری لی اور انہیں تسلیم کیا گی تو اس پرام پاکستان اور مسلم سوسائٹی تو ہم سب نے ملک اس کی بہتنی کرنی اور انشاءاللہ ایک دن رہے گا کہ ہمارے پوری دنیا میں جتنے بھی معصوم ہیں جتنے بھی پول ہیں جتنے بھی انڈر ایج ہیں یہ سب انشاءاللہ محفوظ ہوں آپ نے ناظرین کے ساتھ بہت قیمتی معلومات شیئر کی اپنے بچوں کا تحفظ کریں اور ان کو ان درندوں سے ان بروں لوگوں سے محفوظ رکھیں بچوں کو آگاہی دیں ان کو یہ بتائیں کہ گوٹ ٹچ کیا ہوتا ہے جس طرح ادنان صاحب نے کہا اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ کون کون سی جگہ پر اگر کوئی شخص ان کو ٹچ کرے تو وہ ایک بیٹ ٹچ ہوتا ہے اپنا بھی دیر سارا خیال رکھئے اور ہمارے ساتھ رہیے for more and more interesting and informative videos thank you very much